میں یہاں والے خراب نہ لگائیں وہ یہاں کے بڑے نہیں ہوں گے کہیں اور جگہ کے لانگے دو بڑی عمر والے سفر کر رہے تھے ایک کی عمر ستر سال اور ایک کی عمر اسی سال ذرا دیان سے اس کو یاد رکھنا پھر لطیفہ سمجھ میں آئے گا لطیفہ سناؤں گا ایک کی عمر ستر سال ایک کی عمر اسی سال اوپر ایک نوجوان لڑکا آرام کر رہا تھا سترہ سال کا وہ سویا ہوا تھا اور دونوں بڑی عمر والے تو باتیں شروع کی اسی سال والے نے کہا گوگلز پینا گوگلز یعنی وہ پاکٹ آتا ہے وہ پرس نہیں گوگلز یعنی چشما چشما اس نے چشما پینا اور کہا یار میں ہوں تو اسی کا لگتا تو اٹھرا کا جو ہن سیدھا اٹھارا اٹھاویس نہیں اٹھاریس نہیں اٹھاریس نہیں پینجے نہیں پینجا نہیں دائرے کٹھرا وہ بازو والے میں کہا یار تو اسی کا اٹھرا کا لگتا میں تو ستر کا سترہ کا ہی لائی دار یہ دونوں باتیں کر رہے تھے وہ نوجوان جو اوپر سویا ہوا تھا وہ دھڑا دے کے نیچے گیرا پوچھا کیا ہوا کہ تم دونوں کی باتوں سے ایسا لگا کہ میں ابھی پیدا ہوا اب حکم اللہ سیدھا اللہ تعالی ہم تمام کو خوش رکھے اور ہستا اور مسکراتا ہوا رکھے ایک اور سن لو پھر آخری ایک بات کے کر اپنی بات کو ختم کرو تختی باقی ہے ماشاءاللہ تختی سنائے ہوئے انشاءاللہ دو سردار جی ٹویل میں سفر کر رہے تھے ایک کچھی آدمی سامنے کھڑا تھا کچھی بہت چیزیں مشکور ہیں کبھی کوئی آتا ہے مولانا کچھی گھاو کوئی آتا ہے مولانا کچھی پان کھاؤ ایک آدمی آیا مولانا کچھی پیڑا کھاؤ پھر ایک نے مجھے کہا مولانا یہ ہمارے بچے ہیں نا یہ کچھی گالی بڑی اچھی بولتے ہیں آپ کو بول دے پتا بھی نہ چلیں میں نے کہا جو بھی اچھی چیز ہے اس کو کچھی سے جھوڑ دو مولانا کچھ بولنے میں بڑے ایکسپورٹ ہے بڑے ماہر ہے میں نے کہا ان کے ماباپ کچھ بولتے نہیں بولے وہی تو سب سے زیادہ بولتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ سیکھتے ہیں میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں بولے ہاں ہمارا یہ تو تین منٹ میں اس تین اوپر چڑھ جاتی ہے پھر ہوتا کچھ نہیں ہے صرف گالیوں کی برسا آخرت پر بار 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 کہ یہ گالی بولنا جس سے سامنے والے کا دل دکھا یہ بیت اللہ شریف کے توڑ دینے سے بھی بدتر بنا کیوں نعوذ باللہ کسی نے بیت اللہ شریف کو توڑ دیا وہ گھر تو اللہ کا ہے اور اس کو ندامت ہو گئی اور کہ اللہ ماف کر دے ہو سکتا ہے اللہ ماف کر دے وہ اس پر قادر ہے وہ بڑے بڑے پاپیوں کو مجرموں کو ماف کر چکا ہے سو قتل کرنے والوں کو ماف کر چکا ہے وہ تو ماف کر کے خوش ہو جاتا ہے وہ تو مافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی خدا کے دربار میں آئے گا ویلکم پائے گا مرحبا پائے گا اہلا و سہدہ پائے گا اور خدا کو جو ہے وہ استقبال کرتا ہوا پائے گا اور ایک بار آنکھ بن ہو گئی پھر اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا اگر اللہ نراض ہو گئے اس کے آگے کی ساری منزلوں کے معاملے مشکن گٹھین 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 ہوتے چلے جائیں گے وہاں کا رونا وہاں کا تڑپنا وہاں کا پچھتانا وہاں کا تڑپنا اسے کام نہیں آئے گا اس لیے میرے عزیزو یہ تو جو ہے ہمیں چاہیے کہ جب تک سانس چل رہی ہے اپنے اللہ سے مافی مانگ لیجئے ہاں پھر گالی بولنا جس سے سامنے والے کا دل دکھے یہ بیت اللہ شریف کے توڑ دینے سے بڑا گناہ کیسہ ہے یہ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کو گالی بولی اور ساری رات کہیں گے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اللہ کہے گا میرے بندے یہ تیرا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے یہ تیرا معاملہ میرے فلاں بندے کے ساتھ ہے جس سے تُو نے گالی دی ہے اس کا دل دکھا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے وہاں تک میں کیسے معاف کروں پہلے اس سے معافی مان پھر ہو سکے چاہے تو اللہ بھی معاف کر دیں گے میرے عزیزوں اس کو نورمن نہ لو یہ زندگی کو سریس لو سریس مزاق میں جھوٹ بولنا شریعت میں مزاق میں جھوٹ بولنا کبیرہ ہے اپنا بیٹا اپنا کسی اور کا نہیں بڑو سوالے کا نہیں مو بولا بیٹا نہیں اپنا بیٹا پانچ سال کا اس کو دور سے بلایا بیٹا یہاں تجھے میں کھجور دیتا ہوں اور کھجور نہ دی شریعت ایتی ہے بڑا گناہ ہوگا جیسے شراب پینا بڑا گناہ زینہ کرنا بڑا گناہ چوری کرنا بڑا گناہ اسی طرح مزاق میں جھوٹ بولنا بڑا گناہ اللہ زندگی کو سریس لو اللہ کو حساب دینا ہے ممبئی پاندہ سہزار روپے کے لے کے چلے گئے خریدی کرنے ریٹن باب کو حساب نہیں دے سکتے یہ زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے ہم انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے زندگی میں اکنی سب چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی دلکیاں ہیں نامہ آمال بناہوں سے بھرا پڑا ہے پھر کس چیز پہ ہم اترا ہے پھر کس چیز پہ ہم اپنے آپ کو کچھ سبجے ایک مرتبہ تو عجیب انتفاق ہو گیا ایک گزرک جا رہے تھے وہاں سے کتہ گزرا وہاں سے کتہ گزرا ایک آدمی نے کہا حضرت بولا جی آپ بہتر یا یہ کتہ بہتر یہاں جو پوچھا ہوتا تو پچھی میں بہت کچھ سن لیتا ہے کہنے کتنا بڑا جملہ ہے ایک اللہ کے ولی ان سے پوچھتا ہے حضرت آپ بہتر یا یہ کتہ بہتر ایک دم سائلنٹ سمجھائیں گے کجھ اپنے آپ کو اندرون سے مٹا چکے ہیں تب ہی فناف اللہ اور بقا دلہ کے نور سے مشرف ہوگا اگر مٹا دیا اس گھٹلی کو اور دو دیم بعد باہر انکل میں درخ بھی ہوگے گا فت پلے لے گا کیا ہوگا یا سڑ جائے گی یا خراب ہو جائے گی لیکن اس کا فیض جاری نہیں کامیر اپنے آپ کو مٹا لے گا حضرت کے پیشانی بات یہ ہے کہ اگر مجھے موت کے وقت کلیمہ نہ ملے تو یہ گتہ مجھ سے بہت بہتر ہے اگر میں نعوذ باللہ بغیر ایمان کے چلا جاؤں پھر یہ گتہ بہت بہتر ہے ہاں اگر مجھے ایمان مل گیا اور این وقت میں میرا خالق نے میرا مالک نے مجھے نظر کرم فرمائی رحم فرمایا اور میں ایمان کے ساتھ چلا گیا تو یقینا میں اس گتے سے بہتر ہے یہ دواب کس کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں میرا عزیزو میں اور آپ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی طرف سے بہاروں میں ہیں ایک گزرگ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی آنکھ میں ڈوکٹر کے پاس گئے ایک گزرگ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی ڈوکٹر کے پاس گئے سب لوگ علاج کرا رہے تھے حضرت کا بھی نمبر آیا ڈوکٹر نے کہا حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آنکھ دکھ رہی ہے کیا تکلیف ہو رہی کہنے لگے ڈوکٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں ڈوکٹر صاحب سوچنے لگے کہ میں پوچھ رہا ہوں کیا دکھ رہا ہے اور یہ تو کوئی عجیبی تقریر کر رہے ہیں کہ ڈوکٹر صاحب نے کہا اللہ والے نے کہا ڈوکٹر صاحب پہلے میری دو منٹ بات تو سنو یار الحمدللہ میرا دیماغ بھی صحیح صالیم ہے مجھے لوگ پاگل نہیں کہتے اور الحمدللہ میرے ہاتھ اور پیر میں لکھوا بھی نہیں لگا ہوا ہے اور نہ مجھے پیٹ کا درد ہے نہ مجھے کمر کی تکلیف ہے نہ مجھے گھوٹھن کی کوئی تکلیف ہے اور الحمدللہ میری دارگنے ہی دھکتی ہے اور کھانا اکنان سے تھابی لیتا ہوں اور صحیح طریقہ حضم بھی ہو جاتا ہے